دوستو یوکے کا یہ شہر بات بہت خوبصورت ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے پر ایک گلت آنمے دساں لاہر لاہرے کتنا خوبصورت منظر ہے دوستو یہ ابھی ہوتل چینی کم کی ناصف ٹیم ٹھہری تھی امیدہ بچن صاحب اور تبو یہاں ٹھہرہی تھی اور اس کی شوٹنگ یہاں ہوئی تھی باسٹی میں دوستو یوکے کا ایک پیریٹ پلے ہے جس کا نام ہے بریجیٹن اس کی یہاں شوٹنگ ہوئی ہے بات میں دوستو یہ ہے بات کی روائل کریزنٹ بیلڈنگ دوستو میرے پیچھے جو آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے روائل کریزنٹ بیلڈنگ جس کو روائل کریزنٹ بیلڈنگ بھی کہا جا سکتا ہے اور یہ ساری کی ساری جو ہے بیلڈنگ یہ بات سٹون کی بنی ہوئی ہے دوستو امیتہ بچن کی جو فلم چینی کم ہے انہی گلیوں میں ہوئی بات سٹی کی میں ان گلیوں سے گزر رہا ہوں دوستو یہ ہے ایبی ہوتل امیتہ بچن صاحب اور تبو یہاں ٹھہ رہے تھے اور اس کی شوٹنگ یہاں ہوئی تھی اگر آپ ان مناظر کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آجائے گا کہ وہ علاقہ ہے جہاں چینی کم کی شوٹنگ ہوئی تھی ایبی ہوتل جو ہے بات کا علاقہ ہے دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے بریج کا یہ شاید دوسرا بریج ہے جس پر چھت ہے اور مارکٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ خوبصورت منظر دریاہ کا اور یہ اپنی نویت کا ایک ایسا بریج ہے کہ ریسل کرو کی فلم ایک تھی مجھے نام نہیں یاد وہ یہاں شوٹ ہوئی تھی بہت ساری انڈین فلمیں یہاں شوٹ ہوئی ہیں اور پوری دنیا سے سیاہ اس پل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں دوستو میں پورٹنی بریج کے پاس ہوں بات میں اور یہ ریور ایون خوبصورت منظر ریور ایون کا اور وہ پیچھے پورٹنی بریج نظر آ رہا ہے جی آپ جب بھی بات سٹی آئیں یوکے آئیں بات سٹی ضرور آئیے گا اور یہ خوبصورت منظر اپنی آنکھوں سے دیکھئے گا اور دریاہ کی جو آواز کی دہشت ہے وہ بھی آپ محسوس کریں گے اور بہت انجوائے کریں گے یہ موسم بہت اچھا ہے لوگ بہت اچھے ہیں لیکن آتے ہوئے اپنا حلال فوٹ ساتھ رہیے گا کیونکہ یہاں کھانے کے لیے آپ کو کچھ نہیں ملے گا اور پیزل چلنے کی پریکٹس کر کے آئیے گا اچھے جوگر پہن کے آئیے گا اور لیکن یہاں جب آپ آئیں گے تو آپ بہت خوش ہوں گے آپ بہت انجوائے کریں گے بات سٹی کی صدیوں پرانی گلیاں دوستو یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں نیو رائل تھیٹر اور اس کی بیلڈنگ تو بہت پرانی ہے اور یہاں تھیٹر درامے ہوتے ہیں اور ایکٹنگ سے لگاؤ رکھنے والوں کے لیے یہ بڑی خوبصور جگہ ہے اور یہاں ارادت تھا کہ دراما دیکھتے لیکن کوویڈ کی وجہ سے اس کو ابھی تک بند کر رکھا ہے دوستو میں شام ہو چکی ہے بات سٹی میں مجھے گھومتے گھومتے بہت بڑا شہر ہے لیکن میں نے چل کے گھومیا اور میں پھر بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بات سٹی آئیں یا دنیا کی کسی ملک بھی سیر کرنے جائیں اسطام بول جائیں تو بے جائیں نہیں گھر جائیں تو آپ پیدل چلنے کی بہت زیادہ پریکٹس کرنے کی کیونکہ بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے جب تک شہر کو آپ گھوم کے پیروں سے گھوم کے نہیں دیکھیں گے آپ انجوائے نہیں کر سکیں گے اور یہ ساری جگہیں آپ کو سمجھ ہی ستائیں گی جب تک آپ پیدل نہیں چلیں گے تب تک آپ کو مزہ نہیں آئے گا فروڈ مارکٹ ہے یہاں بات کی اور بڑے بڑے تازہ بڑے بڑے اچھے فروڈ نگر آ رہے ہیں اور یہاں کے لوگ پورے یوکے کے لوگ کتوں سے بڑا لگاؤ رکھتے ہیں اور یہاں بھی میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو بڑے پیار سے اپنے کتوں کو ڈیل کرتے ہیں یہ ہے بار سٹی آپ جب بھی یوکے آئیں تو بار سٹی ضرور آئیے گا یہ ایک تاریخی شہر ہے ہزاروں سال پرانی کی تاریخ ہے اور اس کو ورڈ ہیریٹیج قرار دے دیا گیا ہے بار سٹی میں آئے بار سٹی میں کے لوگ بڑے اچھے ہیں اور آپ آئیں گے تو آپ یقیناً یہاں بہت انجوائے کریں گے بار سٹی یوکے پرائیڈ اینڈ پریجیڈسٹ جہاں جین جین ہوسٹن سینٹر یہاں اس کی اس رائٹر کا مجسمہ بھی ہے اور پاکستان میں جائمے انگلیش پچھے پڑھتے ہیں وہ اس کو جانتے مہ ہونگے تو بار سٹی میں یہ وہ جگہ ہے جان کے سنٹر ملایا گیا اور وہ یہاں جب سندہ تھی تو ناول اس نے یہاں بیٹھ کر دکھر دا ں to enough 25 вдруг abling testified ٠٠٪看卿 ںہتر وہ میں ہوتے ہیں ںہتر mmستر ニder مردی ونچیسٹر کاثیڈرل مردی ونچیسٹر کاثیڈرل مردی ویڈیو شکریہ 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 دوستو کہیں آپ مجھے لگتا کہ میری ویڈیو کی طوالت سے تنگ نہ آجیں لیکن سیٹی تو ایسی گھومپر کے دکھایا جا سکتا ہے میرے پیچھے بات سیٹی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھیں بڑی خوبصد بیڈلنگ ہے یہ دیکھئے اور میں آپ کو بات سیٹی دکھا رہا ہوں اور بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں مجھے تو چلنے کی بہت پریکٹس ہے اور میں چلتا بھی ہوں دوستو بات سیٹی میں آ کر آپ کو ایک اور چیز کا بھی احساس ہوگا اور وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے گئے زمانوں سے گزرے وقتوں سے کتنی محبت کی یا ان کی جو بنائیویں بلڈنگز تھی وہ کتنی پائیدار ہوا کرتی تھی کہ آج تک قائم اور دائم ہیں اور یہ ان کی تذین اور عرائش کے لیے بہت کام کرتے ہیں یہ سارے زیادہ تر یہاں بریٹش ہیں اور اس علاقے کے لوکل قبائل یہاں آباد ہیں اور ان میں جو وہ آدھے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ٹوریسٹ ہیں جو کہ دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہیں اور وہ سہر کی غر سے آتے ہیں اور بات سیٹی کی خوبصورتی اٹریکشن ان کو یہاں کھیچ لاتی ہے ایک یونیکنس ہے ایک سہر ہے جو اس شہر میں آنے کے بعد آپ کے حساب پر تاری ہو جاتا ہے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ آپ کو اچھا لگا ہے اور بات سیٹی دیکھنا چاہیے تو آپ جب بھی یوکی آئیں تو بات سیٹی کو ضرور دیکھئے گا آپ کو دائیں اور بائیں میرے جو مارکیٹ نظر آ رہی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے مہنگے ترین برینڈ آئیے اور دنیا کے مہنگے ترین برینڈز کی جو بیلڈنگ جو دکانیں ہیں شاپس ہیں آؤٹلٹس وہ یہاں پر موجود ہیں تو آپ بات سیٹی میں آ کر اور دنیا کے ہر طرح کے برینڈ کی شاپنگ بھی کر سکتے ہیں میرے پیچھے دیکھیں ایک یہ گلی ہے یہ بھی ساری کی ساری جو ہے گریڈ ون اور گریڈ ٹو میں ہیں ہائے ہائے اور یہ ادھر بھی دیکھیں آپ میرے پیچھے یہ بھی گلی ساری کی ساری اسی کلر کی اسی طرح کی ہے دوستو یوکی کا یہ شہر بات بہت خوبصورت ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے پر ایک گلت آنمے دسان لاہر لاہرے بہت زیادہ